اسلام علیکم میں ہوں حبیب اکرم اور آج کا یہ خصوصی پروگرام ہم ریکارڈ کر رہے ہیں سابق نگران وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکر صاحب کے ساتھ اور اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ انوار الحق کاکر صاحب کو اور میں ان سے بڑے طویل عرصے سے جاننے کا اعزاز رکھتا ہوں تو میں خود بھی یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وزارت عظمہ کے دوران اور پھر وزارت عظمہ کے بعد ان میں کیا تبدیلی آئی ہیں اور پھر یہ بھی کہ ایک ویل ریڈ آدمی جب ہمارے سسٹم میں آیا ہے اور اس کے چیف ایگزیکٹیو کی حیثیت میں ان کے کیا تجربات ہیں کیا ڈیسیلویجن ہوئے ہیں کیا نئی امید لے کے آئے ہیں اور پھر ان کے مستقبل کے منصوبے کیا ہیں اس حوالے سے میں بڑا شکر گزاروں کہ جناب کاکر صاحب آج آپ نے ٹائم دیا لیکن ایک میں پہلے وضاحت کر دوں کہ میں یہ سمجھا تھا کہ آج میں کسی آلی شان گھر میں آوں گا لیکن میں منسٹر انکلیو میں آیا تو ایک وہی سادہ گھر جو جیسے یہاں پہ ہیں وہ ہیں لیکن اس کے ساتھ انوار صاحب کو میں نے یہ دیکھا کہ یہ اپنے ایک فلیٹ کے لیے تو گدو کر رہے تھے ان کے فلیٹ میں کچھ کام جاری تھا آپ کو انوار صاحب واپس فلیٹ میں آنا وزیر اعظم ہاؤس سے اس میں کچھ فرق لگ رہا ہے میں الحمدللہ بڑے اتمنان کے ساتھ یہ واپسی کا سفر میرا اللہ تعالی نے آسان کی ہے حبیث صاحب میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی شخصیت میں کوئی فرق نہیں آتا اس کے حالات میں ضرور فرق آتا ہے تغیر وہ ایک حقیقت ہے انسان تغیر کی کیفیت میں رہتا ہے اور جس کو یہ نکتہ زندگی میں سمجھ آ جائے کہ پرمننس صرف اللہ کی ذات کو ہے اگر کوئی اپنے آپ کو اس کے ساتھ ایکویٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ بیچارہ مارا جاتا ہے آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں یہ منسٹرس کو ملتا ہے اور آپ اس میں عارضی طور پر ہیں دو چار دن کے لیے پہلے بھی میں آپ کے طرف آتا رہا ہوں تو اس وقت گاڑیاں اتنی نہیں ہوتی تھی آج ذرا کچھ اچھی گاڑیاں ہیں پہلے بھی گاڑیاں آپ کے پاس تھی لیکن آج کچھ اچھی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں جی بالکل مجھے جو ہے نا ایک کیابنٹ ڈیویجن کے طرف سے اپرووڈ ہوئی ہے بلٹ پروف ویکل وہی میرے استعمال میں اب ہے وہ سابق وزیراعظم کے طور پر آپ کو ملی ہے اچھا یہ بتائیے گا انوار صاحب کہ آپ نے پرائم نسٹر اگرچہ آپ کا جو دستوری احدہ تھا وہ بڑے تھوڑے دن کے لیے تھا لیکن آپ ایک ایسے حالات میں ہے کہ جہاں پہ آپ نے کسی بھی نگران گورنمنٹ سے زیادہ وقت گزارا اور اس میں آپ کو کافی کام کرنے کا موقع بھی ملا اور آپ نے ایکانومی کے چیزیں کچھ ٹھیک بھی کی یہ بتائیے کہ آپ ڈیس ایلویجن واپس آئے ہیں ادھورہ کام چھوڑ کے آئے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ واقعی آپ نے کانٹریبیوٹ کیا ہے دیکھیں کام سارے ادھورے ہوتے ہیں کام سارے اس لیے ادھورے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کا ایک محدود سٹنٹ تھا اور ہمیں یہ احساس تھا کہ ہمارے پاس ہم وقت کے قید میں ہیں اور ہمارے پاس کوئی لا محدود وقت نہیں ہے کسی مغل بادشاہ کی طرح کے جب تک حیات ہیں تو حاکم ہیں ایک وقت تو لگ رہا تھا کہ آپ کے پاس لا محدود وقت ہے ہمیں کبھی نہیں لگا آپ کو لگا یا آپ جیسے باقی دوستوں کو لگا ہمیں یہ غلط فہمی کے بھی بھی نہیں تھی ہمیں پتا تھا میں احساس تھا کہ ہم ایک لیمیٹڈ ٹائم کے اندر رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں اور اسی فریم ورک میں رہتے ہوئے ہم بعض وقت جو چیزوں کو پش کرنا چاہ رہے تھے یا تیزی اس میں لانا چاہ رہے تھے اس کی وجہ یہی تھی کہ احساس تھا کہ اس وقت کے بعد اس حد تک ہم کام کر جائیں کہ جو فیوچر کی منڈیٹڈ حکومت ہوگی ان کو ہینڈ آور کریں اور پھر وہ اس کو کیری آن کریں آپ نے بڑی بیرہمی سے آئی ایم ایف کا پروگرام نافذ کیا اور جب ریٹ بڑے تو آپ نے بلکل بڑھائے اور آپ نے اس میں ذرا سا بھی ایک بات کی جاتی ہے کہ آپ نے کٹھورپن کا ثبوت دیا کٹھور دل ہونے کا ثبوت دیا حبیب صاحب بیرہم تو وہ لوگ تھے میرے خیال میں جنہوں نے اس ملکی معیشت کو ساتھ دیائیوں سے کٹھورپن کے ساتھ اور بے حصی کے ساتھ اس کا استحصال کیا یہ آئی ایم ایف کو بظاہر لوگ بلن کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں جو بنیادی نقطہ سمجھنے کا ہے کہ آئی ایم ایف ایک خیراتی ادارہ نہیں ہے ایک لینڈنگ ادارہ ہے وہ آپ کو ادھار دیتا ہے اور جو آپ کو ادھار دیتا ہے چاہے آپ مقامی بینک سے لے لیں یا آپ اپنے کسی عزیز دوست سے لے لیں تو اس سے واپسی کا تقاضہ کرتا ہے اور اسلام اور شریعت کا بھی ایک اصول یہ ہے کہ جب آپ کسی کے مقروض ہوں کوشش کریں کہ وقت پر اپنا قرض ادا کریں آئی ایم ایف ہمیشہ آپ سے یہ تقاضہ کرتی ہے آپ کو بطور ادھار دیتے ہیں تو ہم آپ کی صلاحیت جانا چاہتے ہیں کہ کیا آپ وہ ادھار واپس کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں کیا آپ اپنے لوگوں سے ٹیکس کلیکٹ کر پاتے ہیں خود کوئی کمائی کا ذریعہ ہے جب ایسی صورتحال ہوتی ہے اور بینا قرض لیے آپ اپنا معاشی نظام نہیں چلا پاتے تو آپ کو سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں تو اس وجہ سے آپ نے سخت فیصلے کی یہ بھی تو ایک تاثر ہے کہ آپ کے ساتھ چونکہ س آئی ایف سی بھی آپ کے ساتھ موجود تھی جس میں چیف آف آمی سٹاف خود تشریف رکھتے ہیں اس وجہ سے بھی آپ کو بہت سپورٹ ملی اور آپ نے ڈنڈے کے زور پہ ڈالر کو بھی ٹھیک کر لیا اور آپ نے اس کے کچھ منفی اثرات بھی آئے کہ اکانومی تھوڑی سلو بھی کر دی دیکھیں س آئی ایف سی جو ہے وہ ایک بہت ہی پوزیٹیو انیشیٹیو تھا اور وہ پرامیرلی سٹیچوٹری باڈی تھی ارلیئر حکومت کی ایسا ای ایف سی نگران حکومت کے دور میں نوٹیفائی نہیں ہوئی اس کے لیے پالیمان نے کانونسازی کی تھی جو پی ڈی ایم کی پہلی حکومت تھی اس حکومت کے دورانیے میں وہ فورم تشکیل پا چکا تھا ہم نے اس کو کانٹینیو کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملیٹری از ان انسٹیوشن پرٹیکلرلی جیفدہ آمی سٹاف کی آوٹ رائٹ سپورٹ کے ایک اگرمنٹ کو رہی اور کوئی ڈنڈے کے زور پہ نہیں ہوا ڈنڈے کے زور کو جو ایکسپلین اگر ہم نے کرنا ہو وہ میں یہ کروں گا کہ انہوں نے انفورسمنٹ آف لاو کی طرف گئے اور جو ہی ہم انفورسمنٹ آف لاو کی طرف گئے سمگلنگ کٹ ڈاؤن ہو گئی ڈالر کی ڈیمانڈ کم ہوئی کیونکہ آپ کی جو بلاک ایکانومی ہے گری ایریاز ہیں وہاں پہ جو فورن کرنسی کی ٹریڈنگ ہے جو اس کی خرید و فروخت ہے اس کی وجہ سے ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھتی رہتی تھی جس کی وجہ سے بینک ریٹ پہ اثر آتا تھا جو ہی وہ ڈیمانڈ اپریشیٹ ہوئی ڈالر کی ویلیو بھی کم ہونا شروع ہو گئی پرائمیرلی ہم نے قانون کا نفاظ کیا انوار صاحب ایک بات کہی جاتی ہے کہ آپ دراصل آپ نے چن چن کے ان لوگوں کو اپنی کابینہ میں وزیر لیا جو انٹی پی ٹی آئی موقف رکھتے تھے وہ کوئی بھی ہیں اور ان کا کسی نہ کسی طریقے سے ریلیشن جو تھا وہ مسلمی اگنون سے تھا دیکھیں یہ تاثر ہو سکتا ہے یہ تاثر ہو سکتا ہے لیکن میں اس تاثر کی نفی اس طرح کروں گا کہ گوہر اجاز صاحب ہمارے کامرس کے منسٹر تھے کوئی میں نے ان کے اندر یا ان کے ماضی میں کوئی ایسی انٹی پی ٹی آئی سٹانس نہیں دیکھا آہد چیما اور فواد آہد چیما صاحب تو آدھے راہ میں چلے گئے اور الیکشن کمیشن نے ان پر اعتراض کیا یعنی حتیٰ کہ الیکشن کمیشن کو بھی اعتراض ہوا لیکن ایک آہد چیما صاحب بلکل ان کا نون کے ساتھ ایک ماضی رہا ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے لیکن وہ انٹائر کابینہ نہیں تھے وہ کابینہ کی ایک رکن تھی اور اس کے بعد فواد صاحب بھی میرا نہیں خیال میں ان کو ایک فارمر بیوروکرات کے طور پر دیکھتا ہوں میں ان کی نون کی اسوسییشن کو ان کی ایڈنٹیٹی کا حصہ نہیں سمجھتا آہد چیما صاحب کا تعلق ضرور ہے ان کے ساتھ لیکن فواد صاحب میرا نہیں خیال کہ ان کے نون کے ساتھ اس طرح کی قربت ہے جیسا تاثر ہے مجموعی طور پر آپ نے بعض جگہ ایسا بھی ہوا کہ آپ نے آپ کی گفتگو سے ایسے لگا کہ جیسے آپ پی ٹی آئی پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں لمز کا واقعہ بھی ہوا آپ سے سوالات بھی ہوئے اور آپ کے دور پہ الیکشن بھی ہوا تو ابھی الیکشن پہ تو بعد میں آتے ہیں یہ بتائیے گا کہ یہ پھر تاثر کیوں ایک مجموعی دور پر بن گیا دیکھیں تاثر اس لیے بھی غالباً بنا کہ مجھ پہ جو نقطہ چینی بھی ہوئی وہ سب سے زیادہ پی ٹی آئی کی جانب سے ہوئی اور روز اول سے ہوئی جو ہی میں نے میری اوٹ ٹیکنگ ہوئی اس کے بعد اگر آپ ٹویٹر پہ جو ٹرالز تھے اور مختلف سوشل میڈیا پلاتفارم پہ جو ٹرالز تھے انہوں نے ایک باقائدگی سے ایک ڈیجیٹل ایسولٹ مجھ پہ کیا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ اس کی وجہ تھی لیکن جب آپ پہ ایک جانب سے نقطہ چینی ہوتی ہے تنقید ہوتی ہے تو اس کا جو جواب دینا ہوتا ہے وہ آپ کا نیچرل رائٹ بن جاتا ہے تو یہ میرا نیچرل رائٹ تھا کہ میں اس کرسزم کے جواب میں ایکسپلینیشن دیتا اس کو رسپانڈ کرتا میں کوئی گنگا تو نہیں تھا یا یہ کیوں مجھ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ میں گنگے کی معنی خاموشی تاری کر لیتا آپ کے انڈر ووچ نواز شیف صاحب بھی واپس تر شیف لائے سارا کچھ انہیں جو سہولیت ملی جس طریقے سے ان کے معاملات آسان ہوئے شاید وہ آسان ہی تھے لیکن آم آدمی کے لیے چونکہ اتنے آسان نہیں ہوتے اس لیے بھی تو ایک تاثر بنانا دیکھیں وہ یقینا جو فارمر پرائم منسٹر میاں نواز شیف صاحب تھے ان کے جوڈیشل سچویشن تھی مشکلات تھی ان کو جوڈیشری کی جانب سے ریلیف ملا اس کے بعد ایڈمیسٹریٹیف فیسیلیٹیشن بھی ہمارے دور میں ہوئی میں اس کو اون بھی کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص اگر وہ جوڈیشل کسٹڈی میں یعنی جیل میں نہ ہو اس سے باہر ہو اور وہ اس نے اس ملک کو سرف کیا ہو چاہے وہ فارمر پرائم منسٹر میاں خان صاحب ہیں نواز شیف صاحب ہیں شاید خاکان صاحب ہیں گلانی صاحب کوئی بھی صاحب ہیں پریزیڈن زرداری صاحب ہیں آزاد شہری کے طور پہ جو پریولیجز اس آفس سے منصدق ہیں قانون نے اور آئین نے ان کو دی ہیں تو اس میں ان کو دی نائن نہیں کرنا چاہیے ٹھیک اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کے ہی انڈر وچ الیکشن ہوا اور الیکشن جب ہوا تو حتیٰ کہ آپ بھی اس کے دفاع کے لیے میدان میں آ گئے جبکہ آپ کا موقف یہ رہا کہ الیکشن تو الیکشن کمیشن نے کروانے ہیں لیکن جب نتائج پہ اتراز ہوا تو بہت سارے لوگوں کو حیرت ہوئی کہ آپ نے بھی الیکشن کمیشن کا دفاع کیا دیکھیں بالکل میں نے کیا میں اس موقف کے ساتھ آج بھی اس کو دھورا دیتا ہوں ہم نے الیکشن کے نتائج کا دفاع نہیں کیا ہم نے الیکشن کا جو پروسس ہے اس کی سینکٹیٹی کا دفاع کیا اس سینکٹیٹی میں آپ ڈیموکرائٹک پروسس کیا ہوتا ہے کہ آپ آٹھ بجے سے پانچ ودے پولنگ ٹائم دیتے ہیں اس میں لوگ آتے ہیں اپنی حق رائدہی کا استعمال کرتے ہیں پھر اس کے نتائج آتے ہیں پھر ان کے نتائج کو آناؤنس کیا جاتا ہے اور پھر اس آناؤنسمنٹ کے نتیجے میں ریٹرن کیانیڈیٹس ہوتے ہیں پارلیمان کا وجود آتا ہے اور پھر وہ پارلیمان ایگزیکٹیف کی برث کرتی ہے اس پورے پروسس میں جتنے پارٹسپنٹس ہوتے ہیں بفرض محال ان کو شکوک و شبات ہیں ان کو کوئی اختلاف ہے ان کو کوئی اعتراض ہے اس قانون اور آئین کے تحت اس کے لئے بھی فورمز اویلیبل ہیں اس کے لئے ٹویٹر کا فورم نہیں ہے اس کے لئے میڈیا کا فورم نہیں ہے میں اس دفاع میں آیا کہ اگر کسی کو اعتراضات ہیں بجائے اس کے کہ آپ پینک کی سیچویشن کریئٹ کریں سوسائٹی میں اور ایک انسرٹینٹی کی کیفیت جنریٹ ہو میں نے اس انسرٹینٹی کو ایڈریس کیا اور جو ریلیونٹ فورمز ہیں اس پہ جائیں اعتراضات مختلف فورمز آپ کے پاس سکتے ہیں اس لئے آپ نے ٹویٹر بھی بند کر دیا پھر میں نے ٹویٹر بند نہیں کیا ٹویٹر میں ہیں کوئی ٹیکنیکل ایشوز ابھی نئی حکومت ہے آپ ان سے ضرور ڈیمانڈ کریں کہ اگر وہ ایشوز پی ٹی اے کو ریزولف کر لینے چاہیے گرمنٹ کا کوئی آرڈر نہیں ہے ٹویٹر کو بند کرنے لیکن یہ جو آپ ہی کے انڈر واج الیکشن کے دن جو پورے میڈیا پر موبائل فون سرویسز بند کی گئے جی موبائل فون دیکھیں اب سب میں یہ پہلے بھی ایکسپلین کر رہے چکا ہوں دوبارہ بھی میں اس کو دورا دیتا ہوں کہ یہ لوگ بھول جاتے ہیں غالباً پنڈی سے لاہور تک یا کراچی تک کے جو لوگ ہیں کہ ایک دن پہلے کلاسیفلا میں اور پشین میں ہمارے اور آپ کے ہی پاکستانی شہری تھے ہمارے اور آپ کے جیسے ہی ڈیموکراتک پروسس پر یقین رکھنے والے لوگ تھے بیسیوں لوگ شہید ہوئے ہیں اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ان ٹیرریسٹ کے ہاتھوں میں جو چیز ہوتی ہے وہ موبائل کے ذریعے آئی ای ڈی کی کو انسٹال کرتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں یہ جتنے بھی سیکیورٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ اس نقطے کو بہتر انداز میں سمجھتے ہیں ہم نے صرف اور صرف ٹیرریزم کے تھریٹس اور بڑی ہمارے پاس ایسی ریپورٹس موجود تھیں کہ یہ جتنے بھی آؤٹفٹس ہیں وہ غدر مچانا چاہ رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم خدا نہ خواستہ چاہتے تھے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کوئی بھی حکومت نہیں چاہتی اس کے لیے ایک ایسا قدم اٹھانا لازمی تھا یا تو ہم چھوڑ دیتے کہ جناب ہم پہ الزام آئے گا کہ جناب ہم نے اس ایک دن کے لیے موبائل سرویس بند کر دی انٹرنیٹ سرویس نہیں بند ہوئی تھی وائی فائی کام کر رہا تھا موبائل سرویس بند کر دی ہم اس کو علاو کرتے اور اس کے نتیجے میں خدا نہ خواستہ سینکھڑوں لوگ مارے جا سکتے تھے ان کی جانے جانے جا سکتی تھی ایسا گورمنٹ آپ کے پاس یہ ڈیسیجن کے لیے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے لوگوں کی سیکیورٹی امپورٹنٹ ہے یا یہ ایک الزام لے لینا اپنے اوپر صرف موبائل سرویس بند ہونے سے تو الیکٹوریل پروسس کمپرومائز نہیں ہوتا لیکن اس کے بعد ہوا نا اس کا رول آ گیا نا اس کے بعد جب پانچ بجے پولنگ بند ہوئی تو فوری طور پر انٹرنیٹ جو ای 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 س کا سسٹم تھا وہ نہیں چلا اور دوسری چیزیں پرابلم آ گیا تو پھر ریزلٹس آئے جو وائ فائی کی سرویس کانٹینیوسلی چل رہی تھی اور جائے اس سے ریلیٹڈ جو سرویسز ہیں میں سوچ دیں الیکشن کمیشن اور پاکستان اس کو بہتر انداز میں ایکسپلین کر پائے گا میں کوئی ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں کہ میں بتا سکوں آپ کو کہ ایمس کے سرویس کیوں بند ہوئی یا نہیں ہوئی تو آپ کو جو مجبوری طور پر الیکشن کے نتائج ہیں آپ ان سے متفق ہیں کہ یہ ایماندارانہ منصفانہ غیر جانبدارانہ شفاف ہیں دیکھیں ایماندارانہ منصفانہ غیر جانبدارانہ یہ ایسے سبجیکٹف سوالات ہیں جن میں اگر میں کسی قسم کا جواب دوں تو آپ یا شاید آپ کے ناظرین اس سے مطمئن نہ ہو جس کا جو موقف ہے وہ اپنے موقف پر طرز کوہن کی طرح اڑا رہے گا الیکشن کمیشن نے یہ الفاظ اپنی ویب سائٹ پر لکھ رکھا ہے میں اس لیے آپ کی خدمت پر درس کی ہم بھی انہی الفاظ کو دھوراتے اسی لیے ہیں میں اس کی ایکسپلینیشن اسی لیے دے رہا ہوں کہ جس کا جو موقف ہے وہ اپنے موقف پر طرز کوہن کی طرح اڑا ہوا ہے ہر آدمی پاکستان میں سمجھتا ہے ان دو الہامی کیفیات کو جو ایک سمجھتے ہیں کہ درست ہوا ہے اور دوسرا کہتے ہیں درست نہیں ہوا ہے اسی لیے قانون اور آئینے فورمز رکھے ہیں ہوا ہے اس کے لیے اگر نہیں ہوا منصفانہ انتخاب تو اس کے لیے فورم موجود ہے وہ فورم چلے جائیں اس فورم پر وہ وہاں پر فیصلہ کر لیں آپ نے دوہزار تیرہ میں جو ریجنل کمیشن تشکیل دے دیا تھا کیوں دیا تھا اس وقت بھی اس طرح کے سوالات دوہزار اٹھارہ کے الیکشن پر بھی اس طرح سوالات یہ ضرور ہے کہ آج کے الیکشن کے طرف سے جو شور غوغا ہے وہ ذرا زیادہ ہوگا یہ میں تسلیم کر لیتا ہوں لیکن یہ ایک تسلسل ہے ذرا زیادہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے موقف جو دو ہیں وہ یہ ہیں ایک فریق کہہ رہا ہے کہ ٹو تھرڈ میری تھی اور اب ٹو تھرڈ جو ہے وہ کسی اور کے پاس چلی گئی ہے یہ موقف یہ تسلیم ہے میں یہی آپ کو ارز کر لوں کہ یہ وہ اس طرز جو ایکسرسائز تھی جس نے ڈیٹرمنٹ کرنا تھا کہ کس کے پاس ٹو تھرڈ ہے وہ الیکشن تھا وہ ہو گیا متنازہ ہو گیا نا آپ کی نظر میں متنازہ ہوگا پوری دنیا نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے امریکہ نے مبارک بات دے گئی ہے یورپی یونین کے تحفظات یورپی یونین اور باقی جتنے بھی آؤٹفٹس ہیں ہر قسم کے الیکشن پہ خصوصی طور پہ جو یہ ٹرانزیشنل ڈیموکرسیز ہیں ان کے کنسرنز ہوتے ہیں وہ اس کو ایکسپریس کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ انتخابات کو متنازہ سمجھتے ہیں یہ لفظ متنازہ جو ہے وہ میرے خیرم ہمارے ہاں ڈومیسٹکلی زیادہ اس کا استعمال ہو رہا ہے گلوبل پلیئرز میں کہیں پہ متنازہ نہیں ہیں انہوں نے نئی حکومت کو ویلکم کہہ دیا ہے وہ نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے وہ کام کریں گے ملٹی لیٹرلز بھی کریں گی تو یہ بزنس ایز یوزول کی طرف جا رہا ہے اگر ہماری ڈومیسٹک آرڈینس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن ان کے حق میں منصفانہ نہیں تھے اس کے لئے اویلیبل فورمز موجود ہیں اس پہ جائیں جو ریلیف مل سکتا ہے اچھی بات مل جائیں تو آپ اب جو سینٹ کا الیکشن اگر لڑتے ہیں تو آزاد حیثیت میں لڑیں گے پی ایم ایل این کی طرف سے لڑیں گے یا بیوز پارٹی میرا ارادہ اور کوشش ہے کہ میں آزاد حیثیت میں لڑوں اچھا اور پھر اس کے بعد آ کے آپ سینٹ چیئرمن کے امکانات میں دیکھیں ایک بات میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں جب آپ کسی اہم ایگزیکٹیف پوزیشن میں رہتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لازمی آپ کو اس کی کنٹینیوٹی میں کوئی آلٹرنیٹ ایگزیکٹیف پوزیشن میں ملی چاہیے اور میں اس پہ بہت حیرت کا اظہار کرتا ہوں کہ آخر کیوں اگر میں نے ایز ایز ایپلیٹکل ایکٹیویسٹ کوئی رول پلے کرنا ہے تو ممبر اف دی پارلیمنٹ ایز ایکولی ایمپورٹنٹ اور وہ بہت اہم آدمی ہوتا ہے کانونسازی میں وہ کردار ادا کر سکتا ہے مختلف کمیٹیز کے اندر ایگزیکٹیف کی مانیٹرنگ کر سکتا ہے اچھا خاصا کردار ادا کرسکتا آپ جو لوچستان کے اندر مسنگ پرسن کا معاملہ ہے وہ اس نے آپ اس کو ایک نیریٹیف کی شکل دے کے عدالت میں بھی لے جاتے ہیں اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ مسنگ پرسن کے خلاف ہی ہے آپ کا نیریٹیف اچھا میں لے کے جاتا ہوں یا عدالت میں میری تلبیہ ہوتی ہے عدالت میں آپ کو بلائیا گیا لیکن آپ نے وہاں جا کے وہی کہا جو آپ کا نیریٹیف تھا یا ہے میں نے وہی بات ابھی بھی کروں گا جو میں نے وہاں کی ہے جو میں اس سے پہلے کرتا آیا ہوں اور پھر اس کے بعد بھی انشاءاللہ کروں گا کیونکہ یہ بات میں کسی ایگزیکیٹیف پوزیشن کی وجہ سے نہیں کر رہا تھا میری اس ریاست کے ساتھ اپنی ایک کمیٹمنٹ ہے میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ دو تین چیزیں انفورس ڈسپیرنس کیا انفورس ڈسپیرنس کا کوئی جواز ہے کتن نہیں ہے ہم نے کب کہا ہے انفورس ڈسپیرنس میں لوگ تعداد کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جی تعداد پہ آپ کیوں جاتے ہیں تعداد پہ میں اس لیے جاتا ہوں کہ جب تک یہ پیٹرن سٹیبلش نہ ہو لوگوں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں اگر انفورس ڈسپیرنس میں نہ ہو تو انٹرنیشنل اٹنشن نہیں ملتی یون کا رڈار نہیں آتا مثال کے طور پہ اگر آپ کہیں کہ پچیس افراد انفورس ڈسپیرڈ ہیں تو یونیٹ نیشنز یا کسی انٹرنیشنل باڈی کی بہت زیادہ توجہ نہیں ہوگی لیکن اگر آپ کہیں گے کہ پچیس ہزار افراد ہیں یا آٹھ ہزار افراد ہیں تو اٹنشن ڈائیورٹ ہوگی تو سب سے پہلے یہ اگزاجوریٹڈ فگر اس لیے دیا جاتا ہے کہ ان کو انفورس ڈسپیرنس کے اشیو میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے وہ انٹرنیشنل باڈی کی اٹنشن چاہتے ہیں تو اس لیے ہم کنٹیسٹ کرتے ہیں اس فگر کو دوسرا جو نکتہ ہے وہ میں بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جڑا ہوا ہے مسئلہ انسرجنسی کے ساتھ انسرجنس پچھلے دو دہائیوں سے قتل و غارتگری کا انہوں نے بازار گرم کیا ہوا ہے اور ساتھ میں جو ایسی سیول انٹیٹیز یا سوسائٹیز ہیں جو اپیزمنٹ کرتی ہیں انسرجنس کی اور اس اپیزمنٹ کے حوالے سے وہ ایک سافٹ گفتگو ان کے لبائیکین کے نام پہ یا ان کے لبائیکین سے جڑے ہوئے لوگوں کے نام پہ وہ جنریٹ کر رہے ہوتی ہیں تو آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں کس کے لیے کہہ رہے ہیں یہ میں کہہ رہا ہوں اور میں نے کیا کہا ہے یہ میں نے عدالت میں بھی کہا ہے عدالت سے باہر بھی کہہ رہا ہوں اور انچہ اللہ باہر میں بھی کہتا رہا ہوں آپ پی سی بی کے پیٹرن چیف بھی ہیں پرائیم نیسٹر کے طور پر آپ نے اپنے ہی نگران وزیر اعلیٰ کو اس کا چیرمن بنوا دیا الیکشن ہوا ہے لوگوں نے اس کو منتخب کیا کیا ایک نگران وزیر اعلیٰ کو الیکشن میں دھکیلنا چاہیے تھا آپ کو آپ کے وزیر داخلہ جو ہیں انہوں نے استیفہ دیا اور پھر جا کے الیکشن اڑے سرفراز بکٹی سا نگران وزیر اعلیٰ کے بھی جاتے ہوئے دن تھے میرے خیال میں انہوں نے الیکشن لڑا لوگوں نے اس کو چنا اور صدر عارف علوی سے آپ کے تعلقات کیسے رہے حتیٰ کہ آخر میں بھی آپ سے انہیں شکوا رہا کہ آپ کی لینگویج اچھی نہیں تھی ان کے لیے میرا تو زیادہ طور پر بڑا اچھا اترام کرشتہ رہا ان کے ساتھ اور وہ ایک اوفیشل کمیونکیشن تھی اس اوفیشل کمیونکیشن پر ان کی ایک پوزیشن تھی ظاہر ہے جس سے میں اختلاف رکھتا ہوں اختلاف رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے تعلقات اس حد تک بگڑ گئے ہیں کہ آپ الیکشل ایک ہی کسی خزت نہ کر میری جس دن اور ٹیکنگ سیونی تھی پرائم منسٹر شہباز صاحب کی اس دن بھی شہباز صاحب میں اور صدر صاحب ہم کچھ دیر کے لیے تینوں کھٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور جو گفتگو ہوئی وہ بڑی معذب انداز میں ہوئی اور کوئی ایسا لفظ یا جملہ ہم نے ایک دوسرے کے لیے ادا نہیں کیا جو اس منصب کے شایعہ نشان نہ ہو اور ہم نے بڑے خوش اسلوبی سے جو آخری منرلہ تھا اس کو تیہ کیا اور ہم اپنے گھر آ گئے ہیں اور وہ بھی غالبین انشاءاللہ شہباز صریف کو آپ نے کیا مشورہ دیا آخری دن جب آپ آ رہے تھے اور وہ باہر آ رہے تھے اور وہ اندر آ رہے تھے میں نے انہیں کوئی مشورہ نہیں دیا شہباز صاحب جو ہیں بڑے ایکسپیرینس اور گووننس کے حوالے سے ان کا صوبے میں بھی تجربہ ہے مرکز میں بھی تجربہ ہے مرکز میں تجربہ تین سو تیس تک ڈالر چلا گیا تھا وہ تو آپ لوگ آ گئے تو پھر ڈالر آگے بیچے تجربہ تو ہے نا اور اس تجربے کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں پھر ہمارے چھے ماہ کا جو تجربہ چھوٹا سا ہوئے وہ بھی ان کے سامنے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان تمام ایشیوز کا ان کو ادراک یہ میں نے گفتگو میں پایا ہے ان کے ساتھ اور اور وہ شاید سخت فیصلے بھی لیں انتظامی طور پہ بھی معاشی طور پہ بھی ان کو پتہ ہے کہ آپ کے اکنامک ریوائیول کے لیے ان کو ایکسٹرا مائل جانا پڑے گا تو مجھے ان میں یہ انرجی بھی اور کمیٹمنٹ نظر آتی ہے انوار شاب یہ بتائیے گا کہ آپ کو اس چھے مہینے میں جو آپ نے وقت گزارا سب سے ٹف ٹائم کونسا تھا ایک ترے آنے سے پہلے ایک ترے جانے کے بعد ٹف مجھے جتنی بھی سے پہلے دو تین دن مجھے شاید ٹف لگے تھے اچھا اس طور پہ جب وہ الیکٹریسٹی پرائس ہائک ہوئی تھی اور اس کا ایک ماس ایجیٹیشن کے طور پہ جو صورتیال بنتی جا رہی تھی وہ ہمارے پہلے اوٹالیس گھنٹے یا بہتر گھنٹے تھے اور ظاہر ہے جب آپ کے پاس کوئی انتظامی تجربہ بھی نہ ہو تو اس چالنج کو سمجھنے میں اس کو ریسپونڈ کرنے میں پریشر ایک ایکسٹرا ہوتا ہے لیکن جو ہی ہم اس کو کراس کر گئے اس کے بعد کبھی آپ کو رات کو اٹھایا گیا کسی امرجنسی سے کوئی ڈیسیجن لینے کے لیے کوئی انفرمیشن دینے کے لیے نہیں رات رات کو نہیں ہم ہوتا نا کہ کوئی ایسی امرجنسی کیفیت بن گئی نہیں ایک دیکھیں امرجنسی کی سیچویشن تھی جب ایران نے اٹاک کیا تو اس وقت میں ڈیووز میں تھا جو وہاں فوری طور پر ظاہر ہے مجھے بتایا گیا لیکن وہ رات کا پہر نہیں تھا لیکن آپ وہ دورہ مختصر کر کے ہے تو آپ نے اپروف کیا کہ اچھا آپ اٹھیک کریں جواب دیں اس کا بلکہ میں اس میں کردٹ آمی چیف کو دوں گا کہ انہوں نے ہمیں قائل کیا کہ ہم یہ کرنا چاہیے جس کے ساتھ ہم نے اگری کیا اور لوگوں کو یہ لگے گا کہ ہم یہ پورا کردٹ اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم فوج کو خوش کرنا چاہتے ہیں میں اس نقطے کی پھر دوبارہ وضاعت کرنا دیکھیں سیکیورٹی چیلنج کو سیکیورٹی پروفیشنل سمجھتے ہیں ایک نگران گیورمنٹ آپ ملک کو جنگ کے قریب لے گئے تھے آپ کو فیصلہ کرتے ہوئے کامپنی یا آپ کے اوپر پریشر نہیں آیا کہ میں تو ایک نگران گیورمنٹ ہوں یہ جنگ جو ہے ظاہر آئی تو اگر بڑھتی چلی جائے تو پھر بڑھتی بھی چلی جاتی دیکھیں میں آپ کو حبیب صاحب ایک ارس کروں نگران غیر نگران elected non elected I am primarily the citizen and son of this soil ٹھیک my home was attacked جب آپ کے گھر پہ attack ہوتا ہے پھر گبراہت cut on وہ قیفیت نہیں ہوتی جس میں آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے آپ نے اور بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے آپ کے گھر کی prestige ہوتی ہے آپ کے گھر کی standing ہوتی ہے آپ کے گھر کا مقام ہوتا ہے قومیں جنگیں بھی لڑتی ہیں قومیں امن کی طرف بھی جاتی ہیں یہ قوموں کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے اور یہ sense آپ میں ہونی چاہیے جب آپ leadership کے رول میں ہوں کہ نہ آپ قوموں کو جنگ کی طرف دکھیلتے ہیں نہ بزدلوں کی طرح بھاگتے ہیں آپ نے مناسب وقت پہ مناسب فیصلہ کرنا ہوتا ہے بطور پرائیم نیسٹر یہ بتائیے گا کہ آپ کو سب سے ایک ہوتا ہے کہ یہ میری job کا یہ سب سے غلط کا ہے جو مجھے کرنا ہے یہ ایک چیز ہوتی ہے جو ناپسندیدہ ہوتی ہے آپ کو ایسی کونسی چیز لگی اور سب سے اچھی کونسی چیز لگی ایس پرائیم نیسٹر دیکھیں ایس پرائیم نیسٹر جب آپ کوئی ایسی معاشی خصوصی طور پر کوئی ایسا فیصلہ کرنے جا رہے ہوں جس کے عام عوام پر انفلیشن کے صورت میں کوئی اثرات پڑھ رہے ہوں ٹیکس ریس کرنا چاہ رہے ہوں تو یہ بڑا تکلیف دے کام آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ درست کام ہے لیکن ہوتا تکلیف دے کام اور جو ہی آپ کوئی ریلیف دینے جا رہے ہوں جس میں آپ کو پتا ہوں کہ عام آدمی کی زندگی پر اس پر اچھا اثر ہوگا ہے جیسے مثال کے طور پر پیٹرول کی پرائیسز کم کرنی ہوتی تھی ڈیزل کی کم کرنی ہوتی تھی تو وہ جو ایک مسررت محسوس ہوتی تھی خوشی محسوس ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے کہ کل صبح عام آدمی تھوڑا سا ریلیف محسوس کرے گا یہ بتائیے گا کہ اب آپ چیف ایگزیکٹیو رہ چکے اس ملک ہے اور شاید واحد چیف ایگزیکٹیو جس کو جواب دہی کبھی کو بہت زیادہ احساس نہیں تھا کیونکہ پارلیمنٹ نہیں نگران گورنمنٹ ہے آپ نے کیا پایا کہ ہمارے جو حالات یہاں تک پہنچے ہم دوسرے ملکوں سے پیچھے ہیں کیا بجا ہے ہماری دیکھیں یہ 2 پلس 2 والا جواب اس کا ہے نہیں میتمیٹیکل آنسرز اس کے لئے ہم مختلف وجوہات ہیں کہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں اس میں ایک وجہ میں سمجھتا ہوں کہ ستر کی دیائی میں کاش ہم نیشنلائزیشن کی پولیسی کی طرف نہ گئے ہوتے ہیں مجھے اب بھی یاد ہے کہ شہید محترمہ بینظری پٹو صاحبہ نے اپنے دور اقتدار میں یا جب ان کو اقتدار سے ہٹایا گیا اس کے بعد اس نیشنلائزیشن کی پولیسی کو اختلافی نگاہ سے دیکھا تھا حالانکہ ان کے والد صاحب نے کیا تھی تو مجھے آجا احساس ہو رہا ہے کہ وہ انٹیلیکچولی اور ادر وائز ای یومن کتنی بڑی شخصیت تھی جو اپنے والد کی اس سٹیٹیڈ پوزیشن سے مختلف پوزیشن انہوں نے رکھی اگر ہم نے وہ نہ کیا ہوتا چار سے پانچ دہائیاں ہو گئی پاکستان نون پروڈکٹیو بنتا جا رہا ہے پاکستان کی جو پرائیویٹ سیکٹر ہے پاکستان کے جو ویلت کیریشن کے لیے رسپونسبل ہونے چاہیے تھے لوگ وہ جو ہے نون پروڈکٹیو بنتے جا رہے ہیں آپ نے پانچ دہائیاں لگ بگ زائع کرنی ہے اور ریورس نہیں ہو را وہ ٹرنڈ یہ ون آف دی میل ریزن ہے کہ ہم اس سیچویشن میں پہنچیں نہ آپ کے ہاں جو ہی ویلت کریشن نہیں ہو رہی ہے ریونی جنریشن نہیں ہو رہی ہے ٹیکسیشن میں آپ کو جو ہے نا بڑے ریگریسیف قسم کے ٹیکسیشن کے نظام پہ جانا پڑ رہا ہے اور ایک سائیکل ہے اس کے ساتھ بیروکرسی سے ریلیٹیڈ ایشیوز ہیں پولیٹیکل خلاس سے ہیں ملیٹری کے انٹرونشن کے حوالے سے چیلنجز آئے ہیں یہ ایک خوالسوم پاکیج کے طور پہ میرے خیال میں ہم فس گئے ہیں ٹھیک ہو سکتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتے بالکل ہو سکتے ہیں ہم کوئیٹ آپٹیمسٹ اور میں ہم کوئیٹ سینگوین دیکھیں یہ چوبیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے یہ فوڈ ہی نہیں کر سکتا ہے ناکامی آپ ایک ایسے محول میں وزیراعظم بنے جو بہت تلخی تھی سسٹم کے اندر اور آپ ایسے محول میں آپ نے وزارت عظمہ چھوڑی جب وہ تلخی اس وقت سے زیادہ ہے جب آپ نے وزارت عظمہ سنبھالی آپ ریکنسائل کر سکتے تھے سسٹم کو ریکنسیلیشن کچھ آپ اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہیں آپ اکراس دائل سب لوگوں کو جانتے ہیں یہ ظاہرہ آپ مطلب آپ عمران خان صاحب کو بھی جانتے ہیں آپ نوازشیف صاحب کو بھی جانتے ہیں سب لوگوں کو آپ جانتے ہیں ریکنسائل کی کوشش کرتے ہیں ریکنسیلیشن کی دیکھیں ایک تو میں لائف فگر کے طور پر اپنے آپ کو پیش ہی نہیں کرنا چاہتا میں کوئی بہت زیادہ اوور امبیشیس قسم کا آدمی نہیں میں ہم سمون ہو ڈویلز ان ریالیٹی یہ بڑی قداور شخصیات ہیں مجھے ایک چیف ایگزیکٹیف کی پوزیشن ملی ہے میں آئیم کائیٹ ا جونئر پارٹنر ان دس انٹائر سکیم کیا ریکنسیلیشن ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے کس کو کرنی چاہیے دیکھیں یہ میری تو اپیل ہے میری خواہش بھی ہے یہ اکراس تا بورٹ تمام پولٹیکل کلاس کو خود سوچنا چاہیے یہ عمران خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے ان کے پاس بھی وقت ہے میاں نواز شریف صاحب بھی ہیں زردائی صاحب بھی ہیں مران صاحب بھی ہیں باقی جتنے بھی زومہ ہیں پاکستان کے جو مسائلیں دیکھیں ڈیموکرسی میں ہم کہتے ہیں کہ through ballot government کی formation ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو حق کے حکمران ہی ملی جاتا ہے آپ govern کرنا چاہتے ہیں کس کو govern کرنا ہے اور کس چیز کے لئے govern کرنا ہے primarily آپ کے دو duties ہوتی ہیں کہ آپ اپری population کو security provide کر سکے وہ secure feel کر سکے اور ان کی economic activity جو ہے ناستنبل انداز میں چل سکے ان دو اہداف کے لئے حکومتیں تشکیل دی جاتی ہیں تاکہ حکومتیں یہ کام کر سکے ان دو اہداف کو مدنظر رکھ کے اگر ایک dialogue ایک گفتگو کا آغاز کیا جائے کہ کیوں ہم اپنی لوگوں کے لئے ان اہداف کے حصول میں ناکام ہو رہے ہیں یا اگر ناکام نہیں ہوئے ہیں تو نسبتاً جو ideals ہیں وہ achieve نہیں کر پا گفتگو کا آغاز کریں اس میں اگر میرا کردار ہوگا تو یقین ان میں بھی وہ کردار ادا کروں گا میرا interest لوگوں کے conflict میں نہیں reconciliation میں ہے اچھا تو آپ کے خیال میں آپ نے کچھ کوشش کسی نے آپ سے رابطہ کیا ہو آپ کے ذریعے مطلب آپ ہوتا ہے نا کہ کوئی صدر صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے طرح سے ملتخب ہوئے آپ کے ساتھ کوئی reconciliation کی بات نہیں ہے اور آپ نے خود بھی کوئی initiative لینے کی کوشش کی لیکن یہ as a citizen of this country سارے کون چاہے گا کہ ایک ہیجانی کیفیت اس ملک میں رہے ایک disruptive صورتحال رہے تمام لوگوں کو realize کرنا چاہیے within system رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے اور system کے اندر رہتے ہوئے اپنی وقت کا اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے اور موقع ملتے ہیں انسان کو میڈیا کے بارے میں آپ کچھ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ تلخ ہو گئے جب آپ وزیراعظم بنیں اور وہ پہلے بھی آپ کے ایک نقطہ نظر تھا لیکن اس کے بعد تلخی میں وہ اضافہ آپ کرتے چلے گئے میں تو مقالمہ کا قائل تھا اور مقالمہ میں نے کیا ہے میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے فضل سے میں نے کسی ایک فرد کو جنہوں نے مجھے گالیاں بکی ہیں میں کسی کا نام نہیں لیتا وہ vloggers تھے وہ مین سٹریم پہ مجھ پہ الزامانت لگانے والے لوگ تھے نہ میں نے کسی کے خلاف کوئی کاروائی کی نہ میں نے کسی ادارے کا استعمال کیا ہے نہ میں نے کسی ادارے کے اشتہارات روکے ہیں آخر خوستلیٹی ہماری جانب سے اور کیسے اس کا اظہار ہونا تھا اگر انٹرویوز کے دوران انٹریکشن کے دوران میں اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کا حق بھی آپ چاہتے ہیں کہ وہ مجھ سے چھین لیا جائے اور میں وہ بات نہ کروں فائی نے بقاعدہ مقدمے بنائے تھے فائی نے بھی جتہ مقدمات بنائے ہیں وہ میری ذات پہ نقطہ چینی کے حوالے سے کوئی مقدمہ نہیں بنائے اگر بنائے تو بتا دیں مجھے لیکن لوگ سمجھتے ہیں نا کہ آپ نے نام کسی اور کا استعمال کر لیا سمجھنے کو تو میں بھی بہت کچھ سمجھتا ہوں میں ایویڈنس کی بات کر رہا ہوں جن حضرات نے جن پہ نقطہ چینی کی ہے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے گر ایف آئی ان کے خلاف کاروائی کر رہی ہے قانون کی ریمیڈی ان کو بھی ایویلیبل ہے ٹھیک میں آپ کو پھر دوبارہ مودبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ میں نے ذاتی طور پہ ایک فرد مجھ پہ ٹی وی پروگرامز پہ لوگوں نے آکے کہا کہ جی وہ سازش کر رہا ہے بطور فرد عبائد کے الیکشن نہ ہوں میں تو کچھ نہیں کہا میں تو کچھ نہیں کہا غیر ملکی دورے بھی تو آپ نے ایسے کی ہے نا ایسے لگتا تھا کہ شاید آپ واقعی کچھ اس طرح کی پلاننگ میں ہیں جس طرح آپ جا رہے تھے پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے ایک کہا جاتا ہے کہ نگران وزیراعظم کو شاید ایسا نہیں کرنا چاہیے دیکھیں اس کا علاج کوئی نہیں میرے پاس جو الیکٹڈ وزیراعظم ہے وہ جاتا نہیں ہے میرے جانے پہ بھی اتراز ہوتا ہے اس کا کیا علاج ہے کوئی علاج ہے یونائیڈ نیشنز کی جنرل اسیمبلی میں میں کانسٹیٹوشنل کانٹینیویٹی تھا آف دہ گورمنٹ تو گورمنٹ کی ریپریزنٹیشن کی بی آر آئے کا فورم آیا اس کے دس سال مکمل ہوئے تھے گورمنٹ کی ریپریزنٹیشن کی کوپ ٹوینٹی ایٹ کلائمٹ چینج کے حوالے سے تھا اس کی ریپریزنٹیشن کی ای سی او میں سنٹرل ایشیا اور نورت کوکسس ترکیہ یہ تمام ممکان لکھنے اکھٹھا ہونا تھا اس میں گورمنٹ کی ریپریزنٹیشن کی اب یہ اس دوران میں یہ ایونٹس نگران حکومت نے یا میری خواہش پہ تو نہیں پلان ہوئے تھے یہ تو واقعی دنیا نے پلان کیے تھے اور اس میں پاکستان کی نمائندگی ہونی تھی کیا وہ نمائندگی میں نے درست کی نہیں کی میرے خیال میں اس پہ سوالات اٹھنے چاہئے ہیں اس پہ نکتہ چینی ہونی چاہئے ہیں لیکن اس سے تاثر بنا نا کہ آپ شاید اب آپ کا پروگرام لمبا ہے دیکھیں میں اس قسم کے کانسپریریسی تھیوریز کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے بیب صاحب آپ کس قسم کا بھی سازشی مفروضہ جوڑ سکتے ہیں اب چونکہ ایویڈنس بھی آگئی ہے کہ وہ سازشی مفروضہ تھا اس کے باوجود اس پہ سوالات کیے جانے ہیں میں تو اب آپ کو with a help of hindsight بتا رہا ہوں کہ یہ ایوینٹس جو تھے یہ کوئی پاکستان نے یا نگران حکومت نے تو نہیں پلان کیا ہوئے تھے یہ تو ایک سیٹ کیلنڈر تھا اس سیٹ کیلنڈر میں وہ دورانیا آ گیا جس میں ہم حکومت میں تھے کوئی اور ہوتا تھا وہ ہو جاتا تھا لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ آپ کے بچے بھی بچہ ایک بچے ماشاءاللہ تعالیٰ اس کو زندگی تھی آپ کی فیملی اور اس عمر میں کم وزیر اعظم بننے کا موقع ملتا ہے وزیر اعظم بنے جب واپس آ رہے تھے آپ کی فیملی نے رزیسٹ نہیں کیا کہ کچھ کرو لبا ہو جائے کام الحمدللہ میری فیملی نے سیلیبریٹ کیا اس کو اچھا آپ کی وزارت عظمہ کے خات میں کو جی میرے بیٹے نے میری وائف نے جو میرے ایک دو سسرالی رشدار اس وقت ان کے ساتھ تھے انہوں نے اس لیے سیلیبریٹ کیا کہ ہم ہیں لور میڈل میڈل خلاس کے لوگ ہم الیٹسٹ نہیں ہیں اور یہ جو پابندیاں تھی سیکیورٹی کی ریکوائرمنٹ تھی بلو بک کے تحت زندگی گزارنی تھی وہ ان کے لیے ایک چیلنج تھا میرے بیٹے کو ایشو ہوتا تھا اس نے کرکٹ کھیلنی ہوتی تھی اس نے باہر پیٹرو سٹیشن سے چیزیں خریدنی ہوتی تھی تو باقاعدگی سے اس کو گارڈز کی صورت میں جو آنا جانا ہوتا تھا وہ اس کے لیے ظاہر ہے دس سال عمر ہے اس کی تو بڑا اس کے لیے ایک مسئلہ تھا تو وہ سو ہیپی اور خوش تھا کہ اب جو ہے میں بغیر اگارڈز کے کسی شاپ میں جا سکوں گا پیٹرو سٹیشن جا سکوں گا تو وہ ہیپی آپ کو لگتا ہے آپ کی گورنمنٹ کے خلاف کی سکینڈل آئے گا میں انتظار کہوں گا کوئی مالیاتی سکینڈل کوئی مالی سکینڈل انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات پہ پورا یقین ہے کہ ہم فینینشل سکینڈل سے سپوٹلس ہو کے نکل کے آگئے ہیں اور یہ ہمارا ٹیک اوے ہوم ہے اس پہ میں اللہ کا بہت خصوصی طور پہ مشکور ہوں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اس کی محض مہربانی ہے کہ کوئی ایسا داخ ہماری طرف نہیں آیا اور اگر آیا تو ہم اس کے لیے جواب دے ہوں گے اگر کچھ ایسی بھی چیز ہوئی اور ان کا جو اقتدار کا تجربہ ہے اور جو مستقبل کے پلان ہے اگر چون پہ کم بات ہوئی دونوں آپ کے سامنے ہمیں دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد